السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں لے کر حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالع اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے اس عمل کی برکت سے آپ کو دینی فائدہ بھی ہوگا اور دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوگا خاص طور پر جو میرے بہن بھائی روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے لیے یہ سور مبارکہ ویسے بھی بہت زیادہ مجرب اور عظیم جانے جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل سکتی ہے لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے پورے کامل و ایمان اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے پیارے ناظرین آپ جو بھی وظیفہ کریں گے تو آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ سچے دل کے ساتھ وظیفے کو کریں خلوص کے ساتھ جاشنی کے ساتھ محبت کے ساتھ اس سور مبارکہ کو یا آیت مبارکہ کو یا اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کو پڑھیں یقین جانے کہ جب آپ کی نیت صاف ہوگی اور آپ سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس عمل کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا تو پیارے دوستو جو میرے بہن بھائی رزق کے لیے کوئی آسان سا وظیفہ ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں آج میں ان کو بتاتا چلوں کہ آج جو وظیفہ میں آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ وظیفہ نہائیت ہی آسان ہے لیکن اس کی تاثیر بہت ہی زیادہ ہے پیارے ناظرین آج کا وظیفہ قرآن پاک کی عظیم سور مبارکہ سور اخلاص پر مبنی ہے یہ سور اخلاص ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اس سور مبارکہ کو فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے گا تو ایسے شخص پر اللہ رب العزت اپنے گزب کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور اس کو غیب سے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و غمان بھی نہیں ہوتا پیارے ناظرین یہ دنیا اللہ رب العزت کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہے اللہ رب العزت اگر کسی شخص کو نواز دے تو اس کے شان میں نعوذ باللہ کبھی بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی اگر ہم تنگ دست ہیں ہم بیماریوں میں گھیرے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں مفلسی اور پریشانیوں نے دیرے ڈا لکے ہیں تو خدارہ ہم سب سے پہلے اپنا قبلہ درست کر لیں جقینا ہم یا ہمارے گھر والوں میں سے کوئی ایسے گناہ میں مبتلا ہے وہ جو گناہ اللہ رب العزت کو سخت ناغوار گزر رہا ہے تب ہی ہم پر یہ مشکلات اور پریشانی آتی ہیں ورنہ سور اخلاص جیسی عظیم سور مبارکہ پڑھ کر انسان اللہ رب العزت سے مدد طلب کرے تو اللہ کی رحمت ضرور جوش میں آتی ہے لہذا آپ جب بھی آج کا یہ وظیفہ شروع کریں گے بزرگان دین نے اس وظیفے کی مدت سات دن تک بتائی ہی لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سات دنوں میں آپ کے گھرے لو حالات پر کوئی اثر نہیں پڑا تو آپ اس وظیفے کو اکیس دن تک کنٹینیو کر سکتے ہیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزانہ کی بنیاد پر سور اخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ بدلے میں اسے اپنے علم سے علم دیتا ہے اپنی دانائی سے دانائی دیتا ہے اور اپنے صبر سے صبر دیتا ہے اور سوچا جائے تو یہ بھی معمولی بات نہیں ہے پیارے ناظرین سب سے پہلے آپ کو سور اخلاص جو کہ قرآن پاک کی تیسوے پارے میں موجود ہے لفظوں کے اعتبار سے بڑی مختصر سور مبارکہ ہے لیکن فظیرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سور مبارکہ کا کوئی ثانی نہیں ہے اس کا وظیفہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد اس کے شان نزول کے بارے میں ہم مختصرا جانے گے تو پیارے ناظرین اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں پیارے ناظرین حدیث پاک کی الفاظ سے کہ جو شخص سور اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا اس نے ایک تہائی قرآن پاک مکمل کر لیا پیارے ناظرین آج کے عمل کا طریقہ کار بڑا ہی آسان ہے آپ کو جب بھی دن میں وقت ملے یا رات میں وقت ملے آپ اس وظیفے کو گھروں کے سہن میں کرنا چاہتے ہیں یا مسجد کے سہن میں کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو کوئی بھی قید نہیں ہے بس آپ نے کھولے آسمان تلے کرنا ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ دو رکعت نماز صلات الحاجات بھی لازمی ادا کر لیں کیونکہ یہ ویسے ہی دو رکعت نماز صلات الحاجات وظیفے کا حصہ نہیں ہے لیکن صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ سب سے پہلے دو رکعت نماز صلات الحاجات پڑھ کر اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھی تو ایسے میں ان کے تمام مسائل اللہ رب العزت حل فرما دیتے تھی لہٰذا میں بھی آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اگر سات دن تک اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو روزانہ دو رکعت نماز صلات الحاجات پڑھ کر اس وظیفے کو آپ کیا کریں اور آپ نے کھلے آسمان کے نیچے جائے نماز قبلہ شریف کی طرف مو کر کے بیچھا لینی ہے اس پر آپ کو بیٹھ جانا ہے دائیں ہاتھ آپ نے ماتے پر رکھ لینا ہے اور دائیں ہاتھ ماتے پر رکھ کر آپ نے سورہ اخلاص کو 101 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے اول و آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور وظیفہ ختم ہونے کے بعد آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اپنی پیشانی پر ہی رکھنا ہے اب میں آپ کو جلدی سے اس وظیفے کی شرائط بتا دیتا ہوں ایک تو اگر آپ سات دن تک اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ نے سات دن تک پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے آپ نے ایک بھی نماز قضاء نہیں کرنی مرد حضرات نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر تکبیر اولا یعنی پہلی رکعت کے ساتھ باجمات نماز ادا کریں اور میری بہنیں جو اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں وہ گھر میں بقائدگی کے ساتھ نماز کا احتمام کریں یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرنے ہیں اور اللہ رب العزت سے اپنے روزگار کے لیے اپنے رزق کے لیے اپنے گھر میں مفلسی تنگدستیاں یا پریشانیاں ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے پیارے ناظرین اس سور مبارکہ کی شان نزول کے بارے میں انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو میں ضرور آگاہ کریں گے آج ٹائم مختصر نھونے کی وجہ سے ہم آپ کو شرائط ہی بتا پائیں ہیں تاکہ آپ آج کا یہ وظیفہ پورے شوک اور ذوک کے ساتھ کر سکیں پوری لگن کے ساتھ کر سکیں ہمارے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی پریشان حال بہن بھائی ہیں ان کو اس وظیفے سے ضرور فائدہ حاصل ہو تو پیارے دوستو آپ لوگ اس وظیفے سے ضرور فائدہ حاصل کریں پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا تین کاموں میں کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے یعنی تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان شرما کر اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے یعنی جو انسان ان تین چیزوں سے شرماتا ہے شرمندہ ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا ایک مرتبہ حضرت علی لوگوں کو دین سکھا رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا اور وہ اپنے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر ان سے شرما رہا تھا تو حضرت علی نے جیسے ہی اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو سبھی لوگوں سے فرمانے لگے اے لوگوں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تین چیزوں میں کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے تو وہ تین چیزیں کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک پیارے دوستو حضرت علی نے فرمایا جب تمہارے جسم پر پرانے کپڑے ہوں تو ان کو دیکھ کر کبھی بھی شرمندہ نہ ہونا کیونکہ پرانے کپڑے انبیاء اور اولیاء کرام علیہ السلام کی نشانی ہوتی ہیں اور پرانے کپڑے انسان کی تکبر اور بڑپن کو ختم کرتے ہیں اور انسان کی روح اور جان کو طاقت بخشتے ہیں اور نمبر دو غریب دوست پر بھی کبھی شرمندہ نہ ہونا کیونکہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اکثر وفادار دوست غریب ہی ہوا کرتے ہیں اور وہ تمہاری مجبوری کمی اور جدائی کو محسوس کرتے ہیں اور تمہارے مشکل وقت میں وہ تمہارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں نمبر تین بڑھے والدین پر کبھی بھی شرمندہ نہ ہونا اور یاد رکھنا جو انسان اپنے بڑھے والدین پر فخر کرتا ہے ان کی عزت کرتا ہے اور خدمت کرتا ہے تو آخرت میں یہی ایک عمل اس انسان کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہوگا کیونکہ جو انسان اپنے بڑھے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ اسے انسان کی اولاد کو فرما بردار بناتا ہے اور یوں وہ انسان دنیا میں بھی نیک اور فرما بردار اولاد پاتا ہے اور آخرت میں بھی وفق رعزت اور سر بلندی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا اور اس کو حکم دیا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان سمباتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ ووکس میں ضرور دیں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ